مین ہماری یہ تھی یہ ہماری ایک مین کمپوزیجن تھی جو ہم نے ایلیسٹیٹر کے اندر بنا بنا ایک آرٹ ورک لیا اور ہم نے اس ڈسیجن کی اوپر اس کو اس کی لیئرز بنائی کہ بھائی جس چیز کو ہم نے ہمارا ارادہ بنے گا کیوچر میں کہ ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹلی انیمیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے الادہ لیئر پر رکھ دیا ایون آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک وین کو کہ ٹائرز بھی الادہ کر دی ہے اور ان کو الادہ لیئرز پر رکھ دیا یہ ہماری اپنا ڈسیجن ہے یہ صرف ایک آئیڈیا لینے کے لیئے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے جب وہ الادہ لادہ لیئرز پر رکھ دیا تو جتنے بھی اوبجیکٹ سے لیسٹیٹر کی فائل کو ہم نے انپورٹ کر لیا یہ چیزیں ہمارے سامنے آگئیں تشریف تک کیا جب آپ بیٹھیں یہ آپ سب کو لگتا ہے وہ ارتغرل کا اثر ہو گیا وہ زیادہ ہی اثر لے لیا وہ موسٹلی کہانی فیک ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا لو چلے خیل برل یہ ٹھیک ہے ریکارڈنگ کو کوئی بات نہیں یہ تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے اچھا نیچرل وے میں جائیں اسی سے صحیح رہتا ہے میں ایسے ایکٹنگ شروع کر دوں تو وہ پھر مزا نہیں آئے گا پڑھانے کا نہ پڑھنے کا آئے گا ایلیسٹیٹر کے اندر دیکھو بڑی بات سو ایلیسٹیٹر کے اندر ہم نے چیزوں کو پریپیئر کیا تھا بنا بنایا آرٹ ورک لیا حالانکہ اس طرح کا آرٹ ورک آپ کو پتا ہے کہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں جی بولے چلو وہ دیکھ لیں وہ میں آپ کو دکھا دوں وہ ہم نے ایمپورٹ کیا اور ایک اصول کے تحت کیا اصول ہمارا یہ رکھا کہ ہم نے جس چیز کو انڈیپینڈلی انیمیٹ کرنا ہے اس کو ہم ایلیسٹیٹر کے اندر الادہ لیئر کے اندر رکھیں گے جب وہ ہماری فائل پریپیئر ہو گئی اس فائل کا نام ہم نے رکھا آرٹ ورک پریپیئر ڈاٹ اے آئی لیسٹیٹر کی فائل تھی اور اس قسم کا آرٹ ورک الحمدللہ آپ لوگ اس قابل ہو یہ میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو میں جو پڑھایا ہوا ہے نا جب میں وہ آپ کو اس قسم کا آرٹ ورک آپ بڑے آسانی سے بنا سکتے ہو تھوڑی پریکٹس کرنی ہوگی تھوڑا سا مطلب اس کو فائن کرنے کے لیے اثروائز آپ اس قسم کا آرٹ ورک تو آرام سے بنا سکتے ہو یہ کوئی ایشو نہیں ہے جی اے آئی اے آئی ہوتی ہے ایڈوب الیسٹیٹر یہ بسیکلی ایک اس کی ایکسٹینشن ہے فائل ایکسٹینشن اس کو ہم نے پرپیئر کر کے اور اس کو ہم نے ایمپورٹ کر لیا آفٹر ایفیکٹس کے اندر جیسے ہی ہم نے آفٹر ایفیکٹس پہ ایمپورٹ کیا ہمارے لیے اس نے ایک نئی کمپوزیشن بنا دی اس فائل کی اور جیسے ہی میں نے اس کمپوزیشن کو ڈبل کلک کیا تو یہ لیئرز میرے سامنے آ گئے ان لیئرز کے اندر کلاک بھی موجود ہے کلاک کو ہم نے نئے سرے سے ڈیزائن کیا ٹھیک ہے آفٹر ایفیکٹس کے اندر صرف اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر بھی چیزیں ڈیزائن کی جا سکتی ہیں جس طرح لیسٹیٹر میں کی جا سکتی ہیں آلدھو لیسٹیٹر کے اندر جو ہے نا وہی چیزیں ڈیزائن کرنا آسان ہوگا کیونکہ وہ specially انہی کاموں کے لیے ہے shape designing کے لیے ہے یہ animation کا software ہے animation اور bfx کا software ہے یہ shape designing کا software نہیں ہے fundamentally لیکن اس کے اندر بھی shape designing ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ clock design بھی ہوا اور وہ animate بھی ہوا یہ دیکھیں بقاعدہ یہ animate یہ تو ایک نا یہ تو آپ اندیرہ نہ کر دیا تھوڑا سی تو روشنی رہنے یہ کیا نظر نہیں آرہا نہیں اب نظر آرہا ہے نا اب مجھے کیبورڈ نظر آنا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے اتنی light ٹھیک ہے چلو سہیے ٹھیک ہے اب flow ٹوٹ جاتا بات کرتے اچھا بارال یہ ہم نے ہو گیا میں نے بتا رہا تھا کہ اس قسم کی shape آپ کے پاس دو طریقے تھے یا آپ بنی بنائی shape سے استعمال کر لو یا آپ اپنی shape خود بنا لو اور میں نے بتایا کہ اس قسم کی shape آپ خود بھی بنا سکتے ہو یہ بات میں کمستم آپ کو guarantee سے بتا سکتے ہو آپ نے نہیں بنائی لیکن جو technique ہم نے سیکھی ہیں آپ ان کی مدد سے آرام سے یہ بنا سکتے ہو تھوڑی fineness کے لیے practice کی ضرورت ہوگی اور کوئی issue نہیں ہے بھارال ہم نے بنی بنائی shapes لے لی ٹھیک ہے okay یہ layers ہمارے سامنے آگئے ٹھیک ہے ہم نے clock بھی اس کے اندر خود بنا کے animate بھی کر لیے clock بھی ہم نے دیکھا اب اس clock سے آگے ہم بات شروع کریں ٹھیک ہے یہ جو ہم جتنی بھی animation کر رہے ہیں basically یہ order delivery system کا basic thought ہے کہ ہم نے order delivery system کو promote کرنا تو کیسے ہم کریں کس طریقے سے کریں تو ایک promotion کی techniques بھی ہم دیکھیں گے کیسے promote کریں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور اس پہ animation کی techniques استعمال ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا دماغ کھلے اور آپ لوگوں کو چیزوں کا idea ہو سب سے پہلے ہم نے clock جو ہم بنایا میں نے ساری layers کو visible کر دی اور ایک چیز آپ اور دیکھ visibility کے بعد ایک اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں solo پہلے تو آپ ہر چیز کو visible کر دو اور جس چیز کے اوپر آپ نے solo work کرنا ہے اکیلا کام کرنا اس کو on کر دیں صرف وہ on ہو باقی ساری off ملٹپل بھی کر سکتے ایک سے زیادہ بھی یہ اس کا بڑا بینیفیٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہر چیز کو visible کرنا ہے ٹھیک ہے اب clock ہمارا بن چکا ہوا ہے میں اس کو solo کر دیتا ہوں ٹھیک اب وہ نظر کیوں نہیں آرہا کیوں اس کی time line پہ animation یہاں سے start ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا اوکے اب clock کی animation کہاں تک جا رہی ہے ہم دیکھتے ہمیں اس کے کی frames نظر نہیں آرہے وہ کدھر ہیں ٹھیک ہے جو اصل میں animation ہوئی تھی تو میں اس کو click کرتا ہوں چاہے یہ ایک وہ ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے اقلادہ composition ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بھی key frames اب میں ایک click کرتا میں کیا چیز press کروں گا کہ key frames نظر آجائیں کس ہوا بتائیں you ٹھیک ہے اب سب ذہن میں رکھنا you press کریں گے تو اگر کسی کے اوپر animation apply ہوئی ہوگی تو وہ key frames اس کے show ہو جائیں گے یہ میں you press کیا clock کے اوپر okay ٹھیک 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 یہ اس کے اندر جانا تھا یہ لے لے یہ clock کی اس میں آ گئے Sorry یہ Composition تھی یہ سارے اس کی Key Frames ہواں در اے یہ ہم نے آ گیا اور یہ یہاں تک اس کی Animation ہو رہی ہے یہاں تک ہی آ گیا اب ادھر آ جاتے ہیں اور یہ Clock کی Animation ہماری کہاں تک Start ہو رہی ہے ورح جہاں دن یہ ہوا اور یہ Clock یعنی Clock کی جتنی بھی Animation تھی وہ ہم نے Shows تو کرنی تھی یہ Clock ہمیں Shows ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے اس کے Back کے اوپر فون کو آن کرنا ہے یہ فون ہم نے آن کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی لوکیشن پر ان کو بھی آن کر دیا اس کے ساتھ چھوٹا سا ہم کام پر فارم کریں گے بنیادی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آرڈر ڈیلیوری سسٹم کو کیسے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنا اور اینیمیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیسے استعمال ہو سکتی ہیں اب یہ جو لیئر ہے یہ جو کمپوزشن یہ چونکہ کمپوزشن نہیں ہے یہ پوری جگہ گھیری ہوئی ہے ٹھیکنے میں اس کا سولو کو ختم کرتا ہوں اور ان دونوں کو میں نے سولو کر لیا ہے فون اور لوکیشن پر یہ دو اوبجیکٹس ہیں ان کو میں ایسے درائگ کر کے سنیکٹ کروں گا اور اس کو سینٹر میں لے آنگا اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کلوک کی بیک کے اوپر اس کو رکھتا ہوں یہ نا جی کلوک کی بیک کے اوپر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اب میں اس کلوک کے اوپر یہ مجھے ایکچولی پیچھے رکھنا تھا اس کے ٹھیک ہے تو کلوک کے اوپر میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ کلوک آپ کو کیا شو کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا جو آرڈر ڈیلیوری سسٹم ہے وہ راؤنڈ ڈا کلوک چلتا ہے 24-7 وہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے دیکھا وہ گھڑی ویسے گھونی ٹھیک ہے بیسیکلی مو سے کم بولنا ہے اور آپ نے اس کو اس کو رپریزنٹ کرنا ہے اس کو دیکھ کے پتہ لکھے اوکے اوکے یار اس سے دماغ پہ بہت اثر ہوتا ہے چیزوں کا یہ چیزیں یاد رہتی ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے بچپن میں ایک دن ٹونک کا اشتہار آتا ہوتا تھا آپ کے بچپن میں نہیں تھا میرے بچپن میں تھا وہ پیچھے سے دن ٹونک آتا تھا وہ مطلب ایک کارٹن بندر سا ہوتا تھا اور وہ ہمارے ذہن میں آج بھی ہے وہ آج بھی ہے ایک چھٹکی دن ٹونک سے پتہ نہیں چھٹکی بجاتے یہ اس قسم کا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس زمانے میں بھی یہی چیزیں اس قسم کے سافٹر نہیں تھے لیکن اس زمانے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چیز آج بھی ذہن میں ہے اسی طریقے سے یہ چیزیں آئیکنز بن جاتی ہیں یہ ذہن میں رہتی ہیں ایک سیلز یہ آپ کیا سیلز مین ہے ایک سیلز مین جو مرضی بولتا رہا ہے کسی کلائنٹ کے آگے جا کر وہ ایک انسان ہے اور اس کی جو ریچ ہے وہ میکسیمم دو چار انسانوں سے وہ ایک دن میں مل لے گا ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ نے اس کا ایڈ دے دیا تو یہ لاکھوں لوگوں کے پاس at a time جائے گا اور باقی ساری گیم اس کی ہے یہ اینیمیشن کی آپ نے دس پندرہ سیکنڈ کے اندر اگلے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے گا اگر آپ سمجھا پائے تو آپ کی سیل ہو جائے گی نہیں سمجھا پائے تو وہ معاملہ رہ جائے گا ٹھیک ہو گیا اوکے تو یہ پہلی ہماری اینیمیشن ہماری شو کر رہے ہیں میری جو آرڈر ڈیلیوری سسٹم ہے وہ راؤن ڈا کلاک چلتی ہے ٹھیک ہے 24-7 وہ چل رہی ہے تو وہ دیکھ لیں اور یہاں وہ اینیمیشن ختم ہوئی تقریبا میرے خیال ہے ساتھویں سیکنڈ پہ آکے کہیں ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اوکے اب ہم کیا کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی راؤن ڈا کلاک ختم ہوئی یہ موبائل فون کے اندر جو لوکیشن پن ہے نا اس کے اندر جا کے یہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کیا چیز غائب ہوگی یہ کلاک ٹھیک ہے یہ کلاک غائب ہوگا ٹھیک ہے تو اس کمپوزیشن کے اوپر جو ہے نا اس کو میں یہ کیا اپلائی کرنا پڑے گا سکیل سکیل اس کا چھوٹا کرنا پڑے گا یعنی اس کو چھوٹا کرنے کے لیے سکیل اپلائی کرنا پڑے گا تو میں گلاوک کی لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایس پریس کرتا ہوں ایس پریس کیا تو میرے پاس سکیل کا آپشن آ گیا ٹھیک ہے اوکے اب رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھو کہ یہ سکیل کیا ہے یہ دیکھو ویٹھ میں کنٹرول زی کرتا ہوں ہائٹ اس کا مطلب ہے آپ دونوں طریقے سے سکیلنگ کر سکتے لیکن وہ ٹیڑا میڑا ہو رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا اس کا بھی آگے استعمال کر سکتے اس ٹیڑے میڑے کا لیکن پھل حال ہمیں ٹیڑا میڑا سکیلنگ نہیں کرنی ہمیں یہ چین کو آن کر دینا ہے جیسے چین کو آن کریں گے تو یہ ایکوالی چھوٹا بڑا ہوگا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چین آن کی تو دونوں ہائٹ پہ ایکوالی چھوٹی بڑی ہوگا تو ہمیں بیسیکلی یہی کام کرنا ہے رائٹ تو میں اس کو دوبارہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ لے آتا ہوں جہاں بھی یہ تھا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے نا اس کو چھوٹا کرنا ہے اس کا سکیل اینیمیشن آن کرنی ہے تو میں نے اس کو بتانا ہے کہ کہاں سے چھوٹا ہونا تم نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے اس کا سٹارٹر پوائنٹ بتانا پڑے گا سٹارٹر پوائنٹ تو میں ادھر آ کے ٹائم لائن پہ یہاں سے سٹارٹر پوائنٹ مجھے بتانا ہے تو ٹائم لائن میں میں یہاں سکیل کی اینیمیشن کا پہلا کی فریم بنا دوں گا جیسے میں نے یہ آن کیا یہ رکھیں بلو کی فریم بنا دوں گا اس کے بعد میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹارٹر پوائنٹ اس کو مل گیا اب مجھے بتا رہا ہے کہ کتنی دیر کے بعد یہ سکیل چھوٹا ہوں کتنی دیر لے یہ سکیل چھوٹا ہونے میں تو میں نے کہا یار سیکنڈ میں میں بتا دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اتنے فریمز میں فریمز بھی بتا سکتا ہوں تو کیسے کہ میں یہ پیچ ڈاؤن کا یعنی اس کو کلک کرتا ہوں تو ایک ایک فریم بھی آگے جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہ کیلکولیٹڈ فریمز ہو گئے دس فریمز میں آگے کیا ہوں اور وہ سات اشاریہ کچھ سیکنڈ پہ آگے مطلب ایک سیکنڈ سے بھی بہت کم عرصے میں یہ نیشے چلا جائے گا تو میں نے دس فریمز لے لو یا آپ ٹائم لائن کے اوپر کوئی ٹائم بغیرہ سیٹ کر تو اگر آپ کو لگتا ہے مزید آگے جانا ہے جی سیکنڈ کر دیں یہ لیں جی میں نے فریمز کننے کی بجائے سات سے سیدھا آٹھ سیکنڈ کر دیں یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب سکیل یہاں ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اب مجھے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں جیسے ہی میں اس کی سکیل ویلیو چینج کروں گا یہاں ایک نیا کی فریم بن جائے گا تو یہ سٹارٹر کی فریم ہوگا یہ چھوٹا سا بن گیا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور انڈ کی فریم کے اوپر میں اس کی جگہ بھی تبدیل کرتا ہوں تاکہ یہ بالکل تھوڑا سا ٹھیک ہے اس نکتے کے اندر آ جائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو ایسے گیا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ exactly اس جگہ پہ آیا ہے رائٹ اور بالکل فٹ ہو گیا ہے بالکل صحیح ہے اچھا اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یار جیسے یہ انڈ کی فریم پہ آئے ادھر ٹھیک ہے اور اگر میں چاہوں تو میں clock چکے چھوٹا ہوتا ہوتا نیچے جا رہا ہے تو میں یہاں کوئی sound effect بھی ڈال سکتا ہوں میں تقریبا درمیان میں لے کر آتا ہوں جی تقریبا درمیان میں لے کر آتا ہوں اور window میں جا کے animation composer میں یہ دیکھئے starter sounds میں جا کے اور وہ ایک وہ جو ایسے نہیں ہوتے جیسے تلوار ہوا میں لہراتے ہیں ایسے کر کے آواز نکلتی ہے رائٹ تو اس قسم کی sounds آپ کو basically small sounds جو ہے نا وہ آپ نے وہ کرنی ہے یہ بھی لوگ یہ دیکھو نا whoosh ٹھیک ہے رائٹ اس کو آپ نے double click کر دینا یہ double click کیا یہ sound یہاں آ گئی ٹھیک ہے اوکے اب میں یہاں آتا ہوں اور اس movie کو play کرتا ہوں یہ رکھے نا یہ تو 7-8 second لے رہا ہے یہ پورا clock کرنے میں یہ تھوڑا سا چل دینا رائٹ تو یہ تھوڑا سا مجھے تیز کرنا چاہیے اگر میں کہوں کہ اس کو مجھے تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو پیچھے کر دیں اور یہ جو آپ کا کی فریم ہے ایک تو نا یہ لیسٹیٹر کرنا یہ اس کا آفٹر ایفیکس کا بہت واقعی پرابلم ہے کچھ لوگ کمپلین کرتے ہوتے ہیں کیا ہو جائے گا کمپلین کرتے ہوتے ہیں نہیں لیئر تو میں نے سیلیکٹ کی ہوئی تھی یہ دیکھو اس طرح کی ایشوز نہ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کریں اس کا تو سیف کر کے دوبارہ چلاتے ہیں یہ لو اس کو بند کر کے دوبارہ چلاتے ہیں اب یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ ہی بہتر جانتا ہے ہی بہتر شاہد ہاں ہی بہتر ہ Sung ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پکڑا اور آپ اس کی فریم کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یہی ذرا تیزی سے جو ہے نا یہ موڈ کرے گی اس کو دوبارہ کرتے ہیں یہ کلاک تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہے کیونکہ ہم نے اس کو بنایا اس طریقے سے ہوئے کافی وہ آٹھ ساٹھ آٹھ سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ پورا کلاک ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا اس طریقے سے ایک ساؤنڈ اپلائی کر کے دیکھ لیا اس کے اوپر سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے ایزنگ اپلائی کرنا ہے ایزی ایز ٹھیک ہے تو یہ ایک نائن کے ذریعہ آپ ایزنگ اپلائی کر دیں ہاں سیلیکٹ کرتے ہیں دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پوری رینج سیلیکٹ کرنی پڑے گی نا فریمز کی یہ پوری ایک سٹارٹ کی فریم ہے اور ایک اینڈ کی فریم ہے رائٹ اوکے اب آپ یہاں آ کر آپ ایک سی چاہ رہے ہو کہ یہ مووی یہاں سے آگے چلے گی ٹھیک ہے یہ آگے چلے گی ہے تو آپ چاہ رہے ہو کہ یہ جو لوکیشن پن ہے نا اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور مجھے اب مزید یہ کلاک نہیں چاہیے مزید کلاک نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کلاک کی لیئر ہے ٹھیک ہے یہ لیئر ہے کلاک کی اور یہاں ٹائم لائن کی یہ پن آپ کو نظر آ رہے گی ٹھیک ہے اگر بہت سارے میرے پاس طریقے ہیں کہ میں اس لیئر کو ادھر ادھر کر دوں ایک طریقہ میرے پاس اور بھی ہے میں اس لیئر کو نا جہاں سے مجھے نہیں چاہیے وہاں سے کاٹ گو یہ ریکھو جہاں سے یہ ٹائم لائن ہے نا تو ٹائم لائن جہاں سے آپ نے کاٹنا ہے وہاں رکھو یہ لیئر کٹ کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ایک حصہ لیفٹ سائٹ والا اور ایک رائٹ سائٹ والا ٹھیک ہے تو اب آپ کو مزید آگے نہیں چاہیے پیچھے والا تو چاہیے جو چاہیے وہ رہنے دو جو نہیں چاہیے وہ یہ اوپر والا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا اب غور کرو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھ رہا غیب ہو گیا کیونکہ وہاں اس کی لیئر یہ نہیں ہے ختم ہو گئی کہانی اس کی یہاں تک یہ معاملہ تھا اس کا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کیا کرو گے یہ جو ہمارا ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم جو ہے نا ٹوئنٹی فور سیون ہم لوگ اویلیبل ہیں ڈیلیوری کے لیے یعنی بہت جلدی ڈیلیوری دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر وقت ڈیلیوری ہمارا سسٹم آن ہوتا ہے اور دوسرا اب وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنا موبائل اٹھاؤ اپنی لوکیشن ڈالو کیا ڈالو اب لوکیشن ڈالنے کے لیے لوکیشن پن کو ہلانا پڑے گا تب ہی اگلے کا دھیان جائے گا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ یہ ورڈز بھی ساتھ لکھ سکتے ہو لوکیشن ٹھیک ہے پوٹ لوکیشن یا موں سے بول سکتے ہو وائس آور کر سکتے ہو کہ پوٹ یور لوکیشن ٹھیک ہے جب وہ بول رہا ہوگا اس ٹائم پہ یہ لوکیشن پن ہل رہا ہوگا تو بندے کو دیکھنے والے کو فوراں پتہ لگ جائے گا اوکہ اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گئے نا بات ادھر آئے اب وہ لوکیشن پن کدھر ہے یہ کلاک پہ بات ہو گئی یہ ہے لوکیشن پن ہمارے ایسے ہی ہے ٹائم لائن آپ نے وہی رکھنی ہے موبی کا جہاں ٹائم جہاں پہ وہ آخری کام اس نے کیا کیونکہ اس سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا یہ ٹائم لائن کا خاص خیال رکھ رہا ہے ٹیک ہے کیونکہ جہاں ٹائم لائن ہوگی جو ہے نا وہ کی فریم ادھر ہی بنے گا ٹھیک ہو گیا اوکے اب اس لوکیشن پن کو میں نے ایسے ایسے موب کر رہا ہے ایسے ایسے جیسے ویو بھی کرتے اس طریقے سے موب عمران صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو سو رہے ہیں اچھا غور کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ اچھا ٹھیک ہے ایسے آپ نے موب کرنا ہے بیسیکلی موب کیسے کرنا ہے آپ درہا غور کریں اس چیز پر درہا غور کریں آپ دیکھیں یہ لوکیشن پن کو میں نے سیلیک کیا ہوگا ہے یہ آس پاس اس کے نا انکر پوائنٹس ہیں shape ہی ہے نا یہ انکر سینٹر میں ایک پوائنٹ نظر آرہا ہے یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے for example اگر یہ لوکیشن پن ہے نا یہ میرے بازو دیکھیں یہ لوکیشن پن ہے نا تو اس کا سینٹر پوائنٹ یہ ہے تو میں اگر کہوں گے بھائی آپ نے اس سینٹر پوائنٹ کے اردگرد اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو وہ ایک ایسے روٹیٹ کرے گا جیسے ایک clock روٹیٹ کرنا ہم کہتے ہیں مجھے ایسے روٹیٹ نہیں کرنا مجھے ایسے روٹیٹ کرنا ہے جیسے یہ سر میرا ہلتا ہے وہ اپنے سینٹر پوائنٹ کے اردگرد نہیں ہل رہا وہ اپنے بلکل bottom corner کے اردگرد ہل رہا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کا سینٹر پوائنٹ اٹھا کے na bottom پہ لے جاؤ جب میں bottom پہ لے جاؤں گا تو پھر وہ ایسے روٹیٹ کرنا ہے ایسے سمجھ یہ ریکھیں اب مجھے سینٹر پوائنٹ کو اٹھا کے bottom پہ لے جانا ہے object select ہوا ہوگا ہر object کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سینٹر پوائنٹ کا tool یہ والا ہے اس کو اب select کرو اور اب سینٹر پوائنٹ کو پکڑو اور اٹھا کے just bottom پہ لگا لگیا یہ bottom پہ لگیا بار 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 دھر آ رہے ہو تو یہ آپ کو چیز آ جائے گی اب میں location کی اوپر ہوں ٹھیک ہے اس object کی اوپر ہوں اور center point بھی نیچے آ چکا ہوا ہے اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو rotate کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ اپنے center point کے ارگذ rotate کرے گا پہلے center point ادھر تھا اب center point نیچے ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اس کو مجھے کرنا ہے rotate تو میں layer کو select کر کے میں r press کرتا جیسے میں نے r press کیا تو یہ دیکھو rotation کا option میرے سامنے آ گیا اب مجھے rotation میں animation کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے rotation start کرنی ہے میں کہاں سے start کرنی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں یہی سے start کرنی ہے یہی سے start کرنی ہے اس لیے مجھے یہاں key frame بنا دوں بنا دیا اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یار کتنے seconds جو ہے نا کتنے seconds یا کتنے frames اگر seconds آگے نہیں جانا بہت تھوڑا تھوڑا move کرنا ہے جل جل دی کرنا ہے تو frame frame استعمال کرو آپ کیا کروگے آپ کہتے ہو 5-5-6-6 frame کے بعد یہ ایسے ایسے کریں تو میں کیا کر رہا ہوں 1-2-3-4-5-6 6 frame ہو گئے right ٹھیک ہے میں اب یہ rotation ہے نا میں اس کو right side پہ tilt کروں گا 6 frames کے بعد یہ لے ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ ہیل جائے یہ لو یار تھوڑا ہیلال ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک طرف ہو گیا اب یہ کیا کرے گا اس کو دیکھنا یہی سے 1-2-3-4-5-6 6 کر دو 7 کر دو جو آپ کی مرضی ہے right اب آپ کیا کروگے یہ rotation کو back پہ لے کے جاؤگے rotation کی value change کروگے وہاں ایک اور کی frame بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 1-2-3-4-5-6 6 آ گیا 2-3 دفعہ اس کو ایسے ہلاتے ہیں تاکہ ہمارا وہ ہلتاوہ نظر آئے اور 1-2-3-4-5-6 اور اب میں اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ سینٹ right ٹھیک ہو گیا اب میں ان سارے کی frame کو پکڑتا ہوں اور easing apply کر دیتا ہوں تاکہ اس میں smoothness آ جائے f9 پریس کیا یہ سارے easing apply ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو ذرا چلاتے ہیں کیا بنا ہے یہ بہت time لے رہا ہے وہ بنا ہوا تھا میں نے کہا آپ دوبارہ بنائیں گے بیٹھ کر ٹھیک ہے اب آپ اس کو آپ لوگ اس کے ساتھ خود ہی کھیل لیں اب یہ درا time لے گا تو یہ غلط impression ڈال رہا ہے یار اس کو مطلب ہے یہ ہماری delivery system بھی بہت time لے گا ٹھیک ہے آپ اس چھوٹی سی چیز سے irritate ہو رہے ہو وہ بھی ہوگا customer بھی ہوگا آپ نے تو اس کو تو بہت جل جل دی move ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس سے اچھا impression پڑے گا ٹھیک ہے چلو یہ غلطی سامنے آ لیں right کہ جی اس کو بہت جل جل دی move ہونا چاہیے right تو یہ اس طریقے سے کیا چیز ہاں 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 اس کے لئے پھر آپ دوسرا effective استعمال کرو گے effects difference ہو جائے ٹھیک ہے وہ آپ سوچو گے کہ کس قسم کا اپنے effects پہ استعمال کرنا ہے اچھا جو میں اس پہ بتانے لگا ہوں وہ ذرا سننا بڑی کام کی چیز ہے وہ یہ کہ یہ تو ہو گیا نا ایک pin تو آپ ذہن میں رکھو human body آپ نے کبھی cartoon movies دیکھی ہیں ایک cartoon character چل رہا ہوتا ہے خاص طور پر وہ جب گردن کو ایسے ایسے ہلاتا ہے کرتا ہے نا تو آپ اس pin کو سمجھ لو کہ وہ کسی انسان کا سار ہے اسی طرح آپ اس کا center point bottom میں لاؤگے اور ایسے ایسے کروگے وہ سب وہ کہے گا وہ نہیں کر رہا جس طرح یا ایسے ایسے کر رہا ایسے ایسے move کر رہا اسی طرح اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی tang move کرنی ہے یا آپ نے کوئی bazoo move کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بنی بنائی shapes مل سکتی ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ نے کوئی بنی بنائی shapes لی ہیں Heather یہ آپ mute کر دو آپ آواز آ رہی ہے اس کو mute کر دو thank you ٹھیک ہے right okay کیا ہوا تو بس ٹھیک ہے آپ leave it ٹھیک ہے دائی ہو گیا نا بازو میں سے cut اس کو دو shapes میں convert کر دو ٹھیک ہے کیسے anchor points لگا کر اور دنمیان میں سے cut کر دو shapes میں جب convert ہو جائے گی اس shape کا center point جب یہ ہو جائے گا جب تانگ چلے گا جب تانگ ایسے ایسے چلے گی کبھی ایک تانگ کو چلا دو کبھی دوسرے کو چلا دو اور boot وں کا sound effect وہ background پہ لگا دو ٹھک ٹھک آپ کو بندہ چلتا وہ محسوس ہو رہے ہیں ایسے cartoon movies بن سی اور پیچھے رہ گیا وہ کو کچھ بول رہا ہے آپ نے کچھ بولنے کا کوئی voice over record کی ہے اور تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ align اور sync کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی وہ بولے گا cartoon character کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں بے بول رہا ہوں یا پے بول رہا ہوں وہ تو جیسے بولنا شروع ہوگا وہ رہا ہوں یہی ہو رہا ہوتا ہے اگر ریال singer وہ lip sing کر رہا ہے تو بتانا پڑے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں لیکن cartoon character کو بتانے کی ضرورت نہیں جیسے کوئی بولا شروع کرے ایسی animation ڈال دو جب رک جائے تو رک جائے رائیٹ تو اسے لگے گا یہ بول رہا ہے اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے بھائی تم اپنی location بتاؤ یہ بات ہو رہی ہے ہم نے نک speech میں سے نکالا کہ ہماری clock بہت slow تھا ہم irritate ہو رہے ہیں تو دیکھنے والا تو ہو گئی ہوگا اس کا بھی دھیان سب سے پہلے جائے گا وہ جو میں تیزی چاہ رہا تھا وہ ٹھیک ہوگا اوکے اب میں نے یہاں تک اس animation کو کیا رائٹ اب میں اس last frame کے اوپر میں واپس آنا چاہتا ہوں تو میں page up کے اوپر click کروں گا تو exactly اس کے اوپر آگیا میں اسے drag کرنے کی کوشش کروں گا نہ مشکل ہو جائے گا اب ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو گیا اپنی location تم نے دے دی اوکے اب جو تم deliver کروانا چاہ رہے ہو نا وہ کیا ہے وہ ایک box ہے ہم ڈببے کو un کدھر گیا ڈببا یہ رہا ڈببا ڈببا یہ رہا تو location pin بالکل اس جگہ پہ ہے جہاں ہونی چاہیے sorry location pin کہہ رہا ہوں یہ timeline pin جو ہے اس کو نہیں آپ نے چھڑڑنا ہے جہاں یہ last moment ہوئی تھی اس ڈببے کو پکڑا یہ دیکھیں اس کا center point مجھے نہیں ہلانا تھا یہ select کرنے کی بجائے اس سے مجھے اس کو move کرنے اب میں کو پکڑوں گا اور اس کے اوپر ایسے لے یہ لے آیا اب ڈببے کے اوپر بھی مجھے تھوڑی بہت animation تو کرنی چاہیے اب میں نے اس پہ animation کوئی apply نہیں چاہیے اب اس animation کے لیے ہم نے اب ہم خود بنائی تھی اب ہم کہتے سا mix and match کرتے ہم animation composer سے animation اٹھاتے بنی بنائی میں نے ڈببے کو select کیا animation composer پہ کیا timeline اپنی جگہ پہ تھی جہاں پہ ہونی چاہیے یہ ذرا دھیان دکھ لینا کہاں پہ ہے animation composer پہ آپ گئے اور اب آپ نے starter presets پہ پکڑا اور transition 2D اس کے پر آئے last والی ہے نا یہ دیکھ رہو Mr. Horst Mr. Horst company بارل یہ pops ہی ہو رہی ایس سامنے آئے گا میں اس دبل اپلائی ہو گیا بس ٹھیک ہے یہ ڈبا اپلائی ہو گیا تو اب میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایسے ہوا ٹھیک ہے یہ باکس آیا کیا نہیں ہو رہی کون سی اپلائی کر نہیں بتاؤ سکیل ہی ہو رہی ہو رہی رہی ہو ہو رہی رہی ہو رہی ہو رہی تو اس لئے ہم confident ہی ہم خود بنا سکتے ہیں اب ہم time بچانے کے لیے بنی بنائی استعمال کر رہے لیکن خود بنانی آنی چاہیے بلڈر افیکٹ ہلکا سا ہے اور گراف سے فائن ٹیونی ہوئی 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 ہے بلکل ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے تو وہ گراف سے بھی کر سکتے ہو یہ کو ایسے 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 استعمال کر سکتے جیسے نہیں وہ تو دیکھو وہ تو آپ کو ایسے لیبری یا ایسے 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 کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا یہاں یہاں آپ کر سکتے ہو کسی ایک پر اپلائی کیا ہو ہے اس پہ کنٹرول سی کر کنٹرول بھی کر دو وہ دوسرے پہ اپلائی ہو گا ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہو کہ اس طریقے سے اس کو کر لو تو اس کا ایک طریقہ ہے دیکھ لیں گے لیکن اتنا اس کورس میں دیکھیں گے کہ ہم آفٹر فیکٹ کی اپنی ایکسٹینشن کریں گے انسان ہی بناتے ہیں کوئی وہ نہیں بناتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اس کو آفٹر فیکٹ کی ایک بیسک سی ایک سینشن کریں گے ٹھیک ہے اور اس ایکسٹینشن کے اندر ہم اپنا ایک سنگل ایفیکٹ ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ ہم لیبریری کو بڑھاتے جائیں گے اس ایکسٹینشن کو انسٹال کریں گے اور وہ اس کا پارٹ بنی گے لیکن اس میں یہ بتا دوں یہ total programming ہوگی اس کے ازر اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ بلکل اس میں تو آپ کو ایک programming language آنی چاہیے پھر آپ کر سکت ہوگی تو یہ کیا جا سکتا ہے جو آپ پوچھ رہے ہو ایسے ایسے ہوگا کہ جس طرح یہ extension ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے یہاں یہ آگیا اور wait a second clock پہ آتے ہیں ہی چاہیے باکس کے اوپر کوئی اینیمیشن اپلائی نہیں ہوئی گی تو میں اس پہ جا کے اینیمیشن کمپوزر پہ جا کے اور اس کو دوبارہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے یہ میں اس کو کر کے بوت اپلائی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہو پاٹ پاسلے کے اوپر اس کو اپلائی کر رہا ہے اچھا اچھا ایک غلطی ہم نے کی ہے وہ غلطی ہم نے یہ کی ہے یا تو یہ جو باکس ہے نا باکس اگر ہم اس کو آن کر دیں گے تو یہ تو پہلی لیئر سے دیکھنا شروع ہو جائے گا تو میں اس کو دکھانا نہیں چاہ رہا یا تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کی بھی لیئر کو کٹ کر دو بچھلا والا سارا باکس فارغ ہو جائے کیا آپ لیئر کو ڈریک کر کے یہاں سے ایسے لے جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے تو باکس نظر ہی تابانا شروع ہوگا جب اسے پہلے باکس نظر نہیں آئے گا یہ باکس ٹارٹ ہی پھر یہاں سے ہونا ہے اب اس پاکس کے اوپر اینیمیشن اپلائی کر کے اور جلوی سے اس کو یہ لیے میں نے اس کو کر دیا اور آپ دیکھیں آپ چھوٹا سا اپلائی کر دیں پہلے چھوٹا سا لگ رہا تھا کوکر بڑ کر رہا ہے جسے وہ باکس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے وہ باکس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے وہ باکس پہ بھی لگائی جا سکتی ہے ہاں ٹھیک ہے اب یہ بارپس ستنا ٹائم نہیں ہے بات میں بڑا ٹائم ہوگا جب ہم نے پوری بنانی ہوگی تو اس پہ پھر ہم بہت آرام سے بیٹھ کے کریں ابھی تو بس ٹیکنیک سمجھانی ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسے جو کچھ لوگ زیر مار کر رہے ہیں کہ یار اب ختم ہو جل جل دیجئے لیکن ہے کہ اب چھوڑا میرا خیال ہے ایڈرسٹ ایگلپ ہونا شروع ہو گیا ہوگا چلیں جی یہاں آگیا ہے میرے بھائی یہ باکس اس کے یہاں تک آیا ہے اچھا اب اس میں ہمیں ایک گربڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے یہ ہماری یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل ٹین سیکنڈ کی تھی ہمارا جو ہاں وہ بلکل اینڈ پہ لے گئے ہیں تو میں اس کو رائٹ ٹلک کرتا ہوں اور کمپوزیشن سیٹنگز میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تیس سیکنڈ کر دیتا ہوں یا بیس کر دوں بیس سیکنڈ کر دیں یہ نہیں یہ بیس سیکنڈ یہ دیں اب مجھے پھر یہ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی ساری تیس سیکنڈ پہ لے کے جانے پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہ کیا کرنا پڑے کر دیں پڑے گے یہاں تک یہ ڈبا آ گیا اب ہم نے کیا کر رہا ہے اس باکس کو ایک گاڑی کے اندر ڈالنا ہے ایک گاڑی میں ڈالنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ رکھیں یہ تو وین ہے میں اس کو بھی آن کر لیتا ہوں یہ وین کے ٹائر آن ہو گئے یہ وین بھی آن ہو گئی لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ وین جو ہے یہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے دو اس کے ٹائر ہیں اور ایک وین خود ہے تو میں نے کیا کیا یہ تین لیئر کی میں نے اس کو ہلادہ کمپوزیشن بنا دیتا ہوں تاکہ یہ ایک اوبچیکٹ بان جائے رائٹ کلک کیا اور پری کمپوز میں جا کے وین جو ہے وہ اس طریقے سے یہ دیکھو اب یہ ہمارا جو ہے نا مین کمپوزیشن ہے آرٹ ورک پرپیرڈ اس کے اندر دو چائل کمپوزیشنز ہیں کلاک ہے اور ایک وین ہے ٹھیک ہے وین بھی ایک علاقہ کمپوزیشن بان چکی ہوئے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہ رکھو وہ ساری لیئرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ آپ کے ٹائپ بان چکے ہوئے یہ آپ ان کمپوزیشن کے ساتھ کو کرتے ہو اب میں وین کو کلک کرتا ہوں اور وین کو پکڑ کر یا اس کی ادھر آکے اس کو تھوڑا سا نیچے لے آکے تاکہ یہ اب آپ پیس آئیں یہ رکھو یہ در آ چکی جی ٹھیک ہے جی اب میں باقی چیزیں آن کرتا ہوں مثل میں اس کو پکڑنے کے لیے میں نے تھوڑا سا سا آن کیا تھا کلاک بھی آ گیا جی اور ساؤنڈ بھی آ گئی اور رائٹ وہ کرتے ہیں پہلے باکس کو آگے لے جائیں ٹھیک ہے میں نے اسے پکڑا اس باکس کو میں پکڑ سا پہلے باکس میرے باکس یہ باکس ہے لی یہ باکس کو میں نے پکڑا رائٹ اب میں کہتا ہوں مجھے اس کی پوزیشن کو چینج کرنا کیا چینج کرنا ہے مووو کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ گا بھی مووو کرنا ہے اوکے اس کے لیے کیا ہوتی ہے پوزیشن پی وہ ریکی ہے پوزیشن کا ہو اب وہ کہہ رہے کہاں سے مووو کرنا سٹارٹ کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں یہی سے سٹارٹ کرنا ہے تو میں سٹارٹ کی فریمز آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں جب بین ادھر ہونی چاہیے یہ کسی پچھلی اینیمیشن کے ساتھ اور لیکن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ آدھے سیکنڈ کے بعد فریمز نہیں کن رہا میں سیکنڈ کن رہا آدھے سیکنڈ کے بعد تقریبا آدھے سیکنڈ پر 10 پر 11 کے درمیان میں ٹھیک ہے آدھے سیکنڈ کے بعد اس سے اٹھا لگتا ہوں اس کو اٹھاؤ اور یہاں کر کے فریمز کریں ٹھیک ہے یہ دیکھ کدھر میں اب دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو آپ یہ دبا جو جا رہا ہے دوسری طرف دیکھ رہا ہوں دبا جو دوسری طرف جا رہا ہے وہ باکس جا رہا ہے انیمیشن تو کریٹ ہو گئی لیکن یہ ایسے جا رہا جیسے کسی نے توپ سے یا گولی سے پائٹ دیا یہ طرح سیدہ ٹپا نہیں جاتا جب دبا جاتا تو اس کو اچھالا جاتا ہے اچھال کے وہ ایسی ایسی مومنٹ ہوتی ہے بلکل بلکل جو مرضی ڈالیں یہ تو آپ کے پاس کھلی آپشن ہے جو مرضی ڈالیں ہم تو ایک بیس سیز پر بات کر رہے ہیں اس کے اندر آپ جو مرضی آپشن ڈالتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم سینٹر میں آئے اور یہ دیکھو یہ کیا ہے اینکر پوائنٹ یہ اینکر پوائنٹ اور لائن کیا ہے سٹریٹ موڈ اس کو میں نے سینٹر سے پکڑ کے ایسے اٹھا لیا یہ کرو موڈ میں چلی کرتا اور اور یہ کیا ہے ہینڈل ہینڈل کو پکڑا اور اپنی مرضی سے پاس بتا دیا اس کو پاس کو سیٹ کر رہے ہیں اب دیکھو اب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک اور ہو کرتا ہے اس کو مزید اوپر لے کرو اس کو زیادہ ہی اچھا لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب یہ تین کی فریمز بن گئے ہیں اور اس کے اوپر ایسی ایس کو اپلائے کرو اور اگر اس کی مزید فائن تیوننگ کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کی فریمز کو سیلیکٹ کر کے گراف آن کر دیں اس کے ساتھ اور یہ گراف کون سا ہے یہ سپیڈ گراف ہے یہ دیکھو یہ سپیڈ گراف ہے تو اس گراف کے ساتھ آپ اس کی کہیں جہاں دل کر اس کو سلو کر لو جہاں دل کر اس کو تیز کر لو ایک دم مطلب سلو ہوتا ہے ایک دم بھاگنے لگ جائے گا پھر ایک دم سلوک جائے گا یہ گراف کے در یہ بہت فائنلی آپ اس کو جو ہے نا اس کو کر سکتے لیکن یہ تب آپ کو آئے گا جس وقت آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کرو گا even میں بھی چار دن اس کو چھوڑ دوں مجھے بول جائے گا frankly پریکٹس کرنی پڑے گا پر ایسے ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میکسبم تین چار دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ چیز نہ نہ کرو تو وہ ذہن سے بس نکلنے شروع ہو جاتی ہے اس کی فریم کے اوپر ہم آگئے یہاں تھا یہ یہاں تھا اب میں وین کو پکڑتا ہوں وین کو میں نے کیا کرنا ہے جی وین کو تھوڑا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر آپ اس کو دھرا لائن شلائن کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وین کے مجھے لگ رہا ہے وین تھوڑی سی اوپر ہے تو تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو خیر اس کو بھی ہم نیچے کر سکتے ہیں میں پھر بھی وین کو تھوڑا سا مزید نیچے کر دیتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو مزید نیچے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس پہ آئے یہ دیکھتے ہیں ادھر آگئے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ وہ پیچھے ہی رہے ٹھیک ہو گیا وین ادھر آگئی اب وین کہاں ہے اب مجھے وین کو بھی موگ کرنا ہے ٹھیک ہے میں وین کی لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں تھا نا لاسٹ ڈبا ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں دیکھو اب یہ غور کرو ڈبا اور وین یا تو کٹھے چلیں یا پہلے سے وین وہاں کڑی ہوئی ہے ڈبا بعد میں جائے ٹھیک ہے تو میں اگر یہ کروں تو میں اس سے پہلے بھی کر سکتا ہوں تھوڑا سا پیچھے آجو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے وین کو پکڑا اور یہاں سے وین کو آپ موگ کر رہے ہیں تو موگ کیا کروگے پوزیشن تو پی میں کلک کروں گا اور میں کہوں گا کہاں سے موگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے میں کہوں گا یہاں سے کیا اب موگ کیسے کرنا ہے سیدھا کرنا ہے تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے کریں آپ جبار پوزیشن کلکہ پوزیشن یہ لے بین ادھر آ رہی ہے بین ادھر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل سینز کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو تکنیک کو کہتے ہیں فیک کیمرہ تکنیک فیک کیمرہ تکنیک اس کے اندر ہم کیا کریں گے دیکھو وہی سمجھانے کے لیے وہی کہ اب ہم آپ نا میں بھی ایک سٹوڈنٹ کی طرح آپ سے بہت کر رہا ہوں تاکہ میرے ذہن میں بھی نئے آئیڈیاز آئیں آپ کے ذہن میں بھی آیا تو ultimately ہمیں چاہیے کہا کیا کہ ایک اچھی اینیمیشن بنے ہمارا دماغ کھلے کیمرے میں کیا ہوتا ہے دیکھو یہ اس کمپوزیشن کا جو ایریا ہے اس سے باہر نکل رہی ہے آپ ایسے سمجھ لوگ کیمرہ یہ پورا سٹیج ہے جو آپ لوگ پیٹھے ہوئے ہو کیمرہ یہ لیفٹ سائیڈ والے لوگوں کے اوپر ہے آپ لوگ ابھی اس سے کیمرے سے باہر ہو یہ لوگ اپنے کے لیے کہاں موجود رہیں گے میں کیمرہ ایسے کروں یہ والا ایریا نظر آنے لگ گیا ایکچولی کیمرہ ایسے نہیں ہوا اس کے لیے ہم جو اس ایفیکٹ کو دکھانے کے لیے ہم ایک ٹکنیک استعمال کریں گے وہ کیا کریں گے ہم اس پہ رائٹ کلک کرتے اور ایک نہ نئی لیئر بناتے اس کو کہتے ہیں نل آبجیکٹ اچھا نل آبجیکٹ کرے گا کیا اس بات کو سمجھنا اس کے بہت سارے استعمال ہیں اس کا ایک استعمال یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو ایزا پیرنٹ لیئر بنا لیں مطلب اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایفیکٹ جو آپ چاہتے ہو کہ سب کے اوپر اپلائی ہو جائے ایک ہی وقت میں تو پہلے آپ ایک نل آبجیکٹ بنا لو اور جس جس کو اس کا چائلڈ بنانا ہے وہ بنا دو اس کے بعد نل آبجیکٹ کے اوپر جو ایفیکٹ اپلائی کرو گے نا وہ سارے چائلڈ کے اوپر ایک ہی وقت میں اپلائی ہو جائے یعنی کامان ایفیکٹ ان چائلڈ کے جو اپنے اپنے ایفیکٹ سے وہ جگہ رہیں گے وہ دسٹرب نہیں ہوں گے وہ جو کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے جی ہاں ایڈ نہیں کیا کہہ رہے ہو یہ دیکھو رائٹ کلک کیا نیو یہ دیکھو یہ اب تک ہم بناتے آرہے ہیں یہ شیپ لیئر بناتے آرہے ہیں یہاں سے آپ میانولی بنا رہے ہو ورنہ یہ آٹومیٹک بھی بن جاتی ہے ٹیکس لکھو کے تو خود بخود ٹیکس لیئر بن جائے گی شیپ بنا ہو کے خود بخود شیپ لیئر بن جائے گی اگر آپ نے بغیر شیپ بنایا ہے تو شیپ لیئر بنانی تو ایسے کر دو اب اس میں سے ایک چیز ہے نل اوبجیک تو ہم نے آپ کو انہیں کو بتا دیا نل اوبجیک میں نے بنا دیا ٹیک ہے تو میں اس میں ایک نام دے دیتا ہوں رائٹ کلک کر کے یہ آپ کو پتہ لگیا ہے نل ہے تو میں رینیم کرتا ہوں اور اس کو نل اوبجیک بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور دوسرا میں اس کو کہتا ہوں کومن کومن ایفیکٹس ٹیک ہو گیا کومن ایفیکٹس اب آپ کو پتہ لگیا ہے اب یہ کومن تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ باقی سب کا پیرنٹ نہیں بن جاتا باپ نہیں بن جاتا یہ اپنے بچے ان کو بنائے گا تو اس پہ اپنا اثر ڈال سکے گا تو پیرنٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے جس جس کو اس کے بچے بنانا ہے نا کلک اس کا بچہ ہے باکس اس کا بچہ ہے یہ سب اس کے بچے ہیں ٹھیک ہے وین اس کا بچہ ہے سب سلیکٹ ہو گئے ایک جب سب سلیکٹ ہو گئے ایکچولی آپ چائلڈ یہاں سے بان بائی بان کر کے بنا سکتے ہو لیکن یہ رو گول سا دہرہ لگا ہوئے نا جتنے سلیکٹ ہوئے کسی ایک کو پکڑو اور اٹھا کے نل اوبجیکٹ کے اوپر ایسے ڈال دو یہ دیکھو سارے نل اوبجیکٹ کے بچے بڑے ورنہ مینولی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نل اوبجیکٹ کے یہ چائلڈ ہیں یہ سارے کے ساتھ رائٹ سمجھ آگئی بات کی جب یہ چائلڈ بن گئے اب جی چائلڈ کے اپنے اپنے جو افیکٹ تھے وہ تو کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہو نل اوبجیکٹ پہ مجھے کیا کرنا ہے آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں سین چینج کرنا چاہوں ایک فیک کیمرہ افیکٹ دینا چاہوں میں اگر نل اوبجیکٹ تو کہوں نہ کہ لیفٹ سائٹ پہ موف کر جاؤ یا اپنی پوزیشن لیفٹ سائٹ پہ چینج کر دو تو اس نے جتنے بھی چائلڈ ہے وہ سارے لیفٹ سائٹ پہ موف کر دے تو اب مجھے لگے گا سین چینج ہو رائٹ یہ دیکھو میں اس پہ آتا ہوں اور میں پوزیشن کلک کر دوں میں کہتا ہوں کہاں سے موف کرنا شروع کرنا ہے کہ سٹارٹر تو آپ کو دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور کتنی دیر میں موف کرنا ہے تھوڑے سے فریمز آگے کر دو ٹھیک ہے آدھے سیکنڈ کے اندر یا ایک سیکنڈ چلو ایک سیکنڈ کار دے اب میں کیا کہتا ہوں اس کو موف کرو یہ میرا ہوریزونٹل یہ ورٹیکل موفمنٹ ہے یہ ہوریزونٹل موفمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ڈبا ٹھیک ہے ڈبے کو ذرا پہلے جانا چاہیئے تھا وہ ذرا یہ لیئر سے آپ کھل کھول کے اس کو سیٹ کر سکتے ہو اچھا اب جو کرنے والا کام ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو باکس ہے نا اس کو ایک تو گاڑی کے اوپر ایسے سیٹ کرو اچھا دیکھو نا یہ اس کے جو انکر پوائنٹس ہے نا وہ ذرا آپ غور پور اگر ہم اس طرح کریں گے تو ڈبا آہ اس کو میں ایسے پکڑتا ہوں اور ایسے پلیس کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی میں اس کا اب مجھے فیلڈ ہو رہا ہے یہاں ایک ایکسٹرا جو ہے نا اینکر پوائنٹ بنا ہوئے تو میرے پاس فیسے یہ چیز ہے یہ رکھو دلیٹ ورٹیکس ٹھیک ہے یہ انکر پوائنٹ جو ہے نا یہ آپ دلیٹ کر سکتے اس کے اندر سے بارل ٹھیک ہے چلے اب اس باکس کو تھوڑا سا اس کو پیچھے چھپا دیتے ہیں اور اور کرنا کیا ہے وین کو باکس کے آگے لے ہو وین کے لیے کو پکڑا اور باکس سے اوپر لے ہو ٹھیک ہے اور اب وین کو مزید آگے بھی چلایا جا سکتا ہے چلو شکر آئیے نا کچھ مو ہوتی محسوس ہوئی ہے چلے ٹھیک ہے تو اب جب اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب اب وین کو جانا چاہیے نا آگے تو وین کو ایسے جانا کہ جیسے ہی جببہ اس کے اندر آیا ہے وین نے پنجابی میں کہتے ہیں شوٹ لگائی نی ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا بلکہ وہ جو جب ایک گاڑی ایک دم سٹارٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں سکریچے مارتی نہیں جاتی ہے ایک دم آگے سے اٹھتی ہے پیچھے والا ٹائر دبتے ہیں تو وہ والا افیکٹ جو ہے نا وہ آپ نے create کرنا ہے آپ ایک کام کرو مجھے نا وہ افیکٹ خود create کر کے دکھو ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ جتنا background music ڈالنا ہے ڈال دینا یہ ذرا سی چیزیں جو ہیں نا یہ ملاجلہ جب ہم اس کو تھوڑا سا بھی کریں گے نا اور تھوڑی سی اس کو لمبی کریں گے یہ کیا سے کیا بن جائے گی آپ نے یہاں سیکھا کیمرہ فیٹ کا آئیڈیا ہوا آپ کو پھر کیمرہ فیٹ کا کانسپٹ کلیر ہوا تو بس کیسے اس طریقے اور یہ بہتا سین چینج کرنا ہے یہ تو بہت کامن چیز ہے ایک لمبی مووی کے اندر ایسے ہی ہے نا میرا خیال ہے اس پر بس کرتے ہیں اور نیکسٹ کلاس کے اندر میرے بھائی ہم سٹارٹ کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے فوٹو شاپ اور بڑی ڈیٹیل میں اور ساتھ ساتھ چیزوں کو بناتے جائیں گے فوٹو شاپ پہ بینرز بناتے ہوئے ہم چیزوں کو سیکھتے جائیں گے اس کے بعد الیسٹیٹر کے جو نا کچھ مطلب کمپنی پروفائل لوگو بینرز ویب سائٹ کے بینرز سوشل میڈیا کے بینرز تو اس طریقے سے بس آپ لوگ ایک کام کرو اگر آپ لوگوں نے میں ایک دو آپ کو بنا کر دیا کروں گا اور پانچ پانچ چھے چھے کی ڈیمانڈ آپ سے کیا کروں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بنا بنا کر دینے ہیں ٹھیک ہے جو جو کونسپٹس ہم کرتے جائیں گے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرتے جانا ہے رائٹ تو میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے جب بھی آپ بینرز ڈیزائنگ کرو تو یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ بنا ہو 80% شیپ سے ہو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہو یہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیکھا ہاں جی ایسے ہی میں نے ایک ورڈ لکھتی ہے میں نے چیک کیا اس ورڈ کے اوپر اچھے بینرز آ جاتے ہیں لیں جی یہ بینرز آ گئے ہیں اب صرف تھوڑا سا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک بینر ہے کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی یہ شیپ آپ نہیں بنا سکتے اس پر ایک لڑکی نظر آ رہی ہے یہ ہے باقی سب شیپ سے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو 80% شیپ سے ہیں ایک وہ ایمیج ہے جس کو خاص کوئی پروسس بھی نہیں کیا ہوا جس لگایا ہوا ہے باقی یہ شیپ سے آپ نہیں بنا سکتے بڑے آرام سے بنا سکتے یہ تو بہت ہی بیسک سی شیپ سے ہیں آپ تو بہت ایڈوانس لیول کی شیپ سے بنا سکتے اس لیے میں شیپ سے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ زور کروا رہا تھا آپ کے لیے یہ بینر بنانا بچوں کا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر کوئی آئیڈیا کا مسئلہ ہے ہاں آئیڈیا ایک دم ذہن میں نہیں آتا ہوتا آئیڈیا یہاں سے لے گا ایک دو کو دیکھو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرو جب بن جائے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو ہاں یہ لو مجھے بتاؤ اس آدمی کے علاوہ باقی ہر چیز کیا ہے شیپ شیپ ٹائپو گرافی خود بتاتے خود شیپ ہے یہ دیکھو دیکھو مجھے بتاؤ اس پہ راستر گرافکس یا وہ امیجز کتنے ہیں اور شیپ کتنی ہیں اس آدمی کے علاوہ باقی سب شیپ تو وہ کہتے ہیں نا بینر ڈیزائننگ کے لیے فوٹو شاپ میں جانا فوٹو شاپ میں جاؤ فوٹو شاپ کے اندر اگر شیپ بنا نہیں پڑ گئے ہیں آپ کو تو جس طرح لسٹیٹر میں بناتے ہیں ویسے ہی اس میں بناتے ہیں وہی پین ٹول ہے وہی انکر پوائنٹ ہے وہی سارا کچھ ہے خلقہ خلقہ آپ کو فرق محسوس ہوگا لیکن وہ نیگلیجیبل ہے تحریم آپ کو سمجھ آئیے اسائنمنٹ آپ کی یہی ہے کہ آپ اگر کر سکو تو اس وین کو جو ہے نا موک کروا کے دکھاؤ اور کوئی سکریچ کا جو ہے نا وہ آتا ہے نا کوئی آپ کو مطلب ساؤنڈ آپ کو ملتی ہے جیسے تاروں کی رگڑ کی ساؤنڈ ہوتی ہے ایک دفعہ جو گاڑی چیختی بھی آگے نکلتی ہے تو وہ آپ کو ملے تو وہ اپلائی کر ٹھیک ہے تو اوورال ایک چھوٹی بوٹی سٹوری بوڈنگ بھی ہو گئی کہ بھی ہم نے ایک پلان کیا کہ کس طریقے سے ہم نے پہلے سین میں کیا دکھانا ہے پھر کیا دکھانا ہے پھر کیا دکھانا ہے تو تھوڑی بہت ہم نے یہ بھی ہو گئی کہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اوڑھو ہم پوپر پیغام تو نہیں ہم نے دیا لیکن پھر بھی آئیڈیا ہو گیا رائٹ ایک چلی ہم نے ٹیکنیک سیکھنے کی کوشش کیا جا جی آپ نے کہاں بیجا ہے 23 کے اندر اور یہ ہے اوکے یہ میں سیوہ کرتا ہوں اور کیاٹی اینیمیٹک ویڈیو اینیمیشن اس کو میں بند کر دوں کہلے شکریہ مجھ anybody چییس ترین ویڈیو اچھا اب بتائیں کیا پروپلم ہے اچھا نمبر ون ایک چیز تو مجھے عجیب سی لگ رہی ہے اس کے اندر یہ کیا ہے یہ جو آپ نے آفٹر فیکس کی فائل کو ڈریکٹلی انپورٹ کیا اس کے اندر ایسے یہ ایسے یہ چل تو رہی ہے کیا پروپلم ہے کہاں بنائی ہے بیٹا یہ تو یہ ویڈیو ہے کہاں اپنے ویڈیو کہاں بنائی ہے اس کے اندر یہ اینیمیشن ہے اس کا ویڈیو اس کا تو کوئی اچھا دوبارہ سے بنانا چاہ رہی ہو اچھا اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سے بنانا چاہ رہی ہو ادھر آؤ آپ نے ابھی فیلحال اسی کو چھیڑا ہے نا اس کو تو آپ ادھر دیکھ لو ان سب کو نہ پکڑ لیتے ہیں اور یو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے یو پریس کیا یہ میرے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس کو کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی کی فرینز ہیں وہ ختم کر دو یہ گیا یہ گیا یہ گیا رائٹ اب آپ کی کوئی اینیمیشن نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کی کچھ اور اینیمیشن میں نے کی فرینز اڑا دی ہیں بہتری ویسے میں آپ کوئی بات بتاؤں بہتر کی فرینز اڑا دی ہیں تو سارا کچھ ختم ہو گیا وہیں آگیا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے آپ نے اینیمیشن نہیں اپلائی کی تھی اور تو کچھ نہیں کیا تھا ہم نے اینیمیشن ختم کر دی اب آپ دوبارہ بنالوں یہ لو اب آپ نے کوئی چیز اس کا clock کا background دینا ہے تو آپ کیا کرو گے یہاں اس کی کامی چیز نہیں نہیں ایک background دینا ہے تو outer circle یہ outer circle اتنا باریک سا کیوں ہے ہاں تو آپ نے اس کی مطلب کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس کو روٹیشن کرنی ہے تو R press کرو یہ دیکھو دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب جہاں جہاں آپ نے کرنا ہے تو بہت ٹھیک ہے مطلب سمپل بات ہے یہ بلکل فری ہو گئی ہے مطلب یہ اس میں آپ نے ایک shape بنائی تھی ہے اور اسے پر آپ نے animation apply کی ٹھیک ہے shape اپنے جگہ موجود ہے ان پانچ layers کے اندر جو بھی آپ نے جتنی بھی layers بنائی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور جو درمیان میں animation تھی وہ میں نے کیسے ختم کی پانچوں کے پانچوں layers کو select کیا یوں press کیا اب چونکہ اس لئے نظر نہیں آرہا کہ وہ animation ہم نے اڑا دی ہیں سب layers کے اندر جتنے بھی key frame سے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سب کو select کریں باری باری اور delete کرتے جائیں ختم you press کیا تھا you key frames کس لئے ہوتے ہیں شاباش ٹھیک ہے اوہ اوہ اچھا یہ تو پھر گربڑ ہے اچھا key frames دہریم یہ کیا کہتے ہیں دیکھو میں سب جا دیتا ہوں key frames کس کو کہتے ہیں دیکھو جو animation ہوتی ہے animation وہ ہوتی ہے frame by frame animation for example ہوتا کیا ہے جب میں نے بتایا تھا کہ ایک still camera سے جب آپ تصفیر کھنچتے ہو تو وہ ایک image ہوتا ہے ایسے ہی ہے آپ ذرا ہوں ہاں کرتے جب تاکہ مجھے پسا لگتا جائے آپ کی آپ کے مائک کے ساتھ پر problem ہے وہ بہت زیادہ distortion آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے مجھے پسا لگتا ہے آپ کے مائک کی تار کے ساتھ کے پروپلم ہے وہ شاید وہ آپ کے عواز بہت زیادہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے ایک کبس کی پتہ لگ رہا ہے کیوں وہ ہو رہا ہے اور کچھ کی پتہ لگ رہا ہے جہاں بھی آپ کا مائک اس کے خورا سا ہلا کر دیکھیں ہاں ہاں ہوں ہاں 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 آ رہی ہے اب آئیے ایف نائن کی پریٹس کرنے کے لئے استعمال نہیں کرتے ایز اپلائی کرنے کے لئے مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے نہیں آرہی ہے مجھے آپ کی 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 آرہی ہے نہیں ہے مجھے آپ کی آرہی ہے وہ جو پورا آئی فائیو کے آگے پور لکھا ہو رہا ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ نحنہ آج پکڑ یہ تھا یہ جو لکھی ہوتے ہیں سکر آئی فائیو اس کے سلیش کے آگے جو فرس بیجید ہو گا وہ آپ کی جنوشن کلا تو آپ کا کیا تو اس کی کا ہوتی ہے اس کی تھرڈ ہے میں سیکنڈ سومنگی آئی فائی سے تھرڈ ہے نہیں تو یہ آگے پر اس سے اگلا والا کیا تھی اگر ہے فور ہے نا اب اس کا جیسے میں نے لیپک چیک کیے اس کے فور لکھتا ہو گا جس کا فیپ تو ہو گا اس کا فیپ لکھتا جو پہلے ڈیجیڈ ہو گا جنوشن کا وہ اس کی جنوشن کو لائے کون سا باقی کا جنوشن میں بھی اس کا سکتا ہے ہر کسی کے جو فلیش کے آگے جو فلیجیڈ ہو گا وہ آپ کی جنوشن کون ہو گا یہ آپ نے آپ کو پیس سنٹر والے نہیں یہ میں نے گوگل کیا اچھا پھر ٹھیک پھر ٹھیک یہ میں نے گوگل کیا تھا ایک سائیڈ سے نہیں دیکھا میں نے اپنی تسلی کے لیے تین چار جگر سے اس کو سکتا ہے تو آپ کورس کی بجائے یہ بیس کر رہے تھے نہیں یہ بیس نہیں کر رہا نہیں آپ کام کرو نہیں نہیں یہ بیس نہیں کر رہا بیس میں کوئی بھی نہیں کر رہا تھا وہ اپنی باب کر رہے تھے آپ نے مجھے نشانے میں رکھے ہوئے میں نے ان کے پوچھے ہے جب آپ حتم ہو گئے تو میں نے کہا میں سیکنڈ جینیشن سمجھ رہا تھا میں نے اسمال سے پوچھا تھا شاید اس کو پتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ چیز کی جو نہیں پتا دی وہ ہمیں نے پتا ہے یہ چیز کی جو نہیں پتا دی وہ ہمیں نے پتا دی چیز دوری صحیح ایمران پتا کیا ہے اس سارے معاملے میں یہ اریلیمنٹ بات ہے بس اس لئے ہمیں کر رہے اور کوئی بات یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے ختم ہوگی اس لئے میں نے پتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایمران پتا ہے ایمران پتا ہے ہم ایک موکیل کے لئے ہم ایچار موکمنٹ کے بات پرس کرتے ہیں یہ کرنا زوری ہوتا ہے مطلب کہ میں کام اس کے پوری پرینکنگ نہیں ایمران پتا ہے یہ ایکس نائن جو پرس کیا جاتا ہے وہ ایک افیٹ ہوتا ہے ایزن کا ہوتا ہے اس کے لئے پرس کیا جاتا ہے اور کوئی بجا نہیں ہے تو اس کو ایزی ایز اپلائی وہ بیسیکلی کچھ نہیں کرتا آپ کی جو پرینکنگ موکمنٹ ہے اس کو سمودھ کر دیتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ایپ نائن آپ کے سمودھ کر دیتا ہے دیتا ہے سمودھ کر دیتا ہے یہ سمودھ کر دیتا ہے ایسا اگر آپ کو ٹائم میں لگے تو آپ فیزیکل ہی آنا تو کلاس کے اندر ہی بیٹھ کے نا اگر آپ کو یہ اینیمیشن میں کچھ کرنا ہے تو یہاں فیزیکل ہی آکے تو ذرا پوچھ رہے نا تو وہ پیج بائی پیج ہوئے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی آپ کو تو ایک ابھی ویڈیو میں آپ کے ہاتھ سے خذروا دوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے پاس ٹائم ہونا آپ آجے گا چلیں صحیح اللہ حافظ